کشمیر ہماری شہرہ کے اور ہم تحریک ازادی کی ہر سطح پر سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے جنت نظیر کشمیر بشا کے مستاقہ سویزر لینڈ مگر بدنصیب خیطہ کشمیر بھر سخیر پاک و ہند کے شمال مغرب میں واقعہ ایک ریاست ہے جس کا کل رقبہ انتر ہزار پانچ سو سنتالیس مربع میل ہے انتر ہزار پانچ سو سنتالیس کے بعد ریاست جمع کشمیر دو حصوں میں تقسیم ہوگی اس وقت بھارت انتالیس ہزار ایک سو دو مربع میل پر قابض ہے جو کہ مقبولزہ کشمیر کے لاتا ہے اس کا دارت حکومت سرنگر ہے بکیا حلاقہ آزاد کشمیر کے لاتا ہے جو پچیس ہزار مربع میل پر پھیلا ہوا ہے اور اس کا دارت حکومت مزفر آباد ہے ریاست کی کل عبادی ایک کروڑ کے قریب ہے جس میں پچیس لاکھ آزاد کشمیر میں ہیں ہندو راجاؤں نے تقریباً چار ہزار سال تک اس حلاقے پر حکومت کی اٹھارہ سو چھتالیس میں انگریز نے ریاست جمع کشمیر کو پچھتر لاکھ روپیوں میں دوگرہ راج گلاب سنگھ کے ہاتھوں فروغ کر دیا کشمیر کے عبادی اسی فیصد مسلمانوں پر مشتمل ہے ہندو راجہ نے بزورش شمشیر مسلمانوں کو غلام بنائے رکھا تقسیم ہند کے بعد ہندو مہاراجہ ہری سنگھ نے مسلمانوں کی مرضی کے خلاف 26 اکتوبر 1947 کو بھارت کے ساتھ ریاست کے الہاق کا اعلان کر دیا اس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت میں جنگ کا آغاز بھی ہو گیا سلامتی کونسل کی مداخلت پر یکم جنوری 1949 کو جنگ بندی ہوگی کشمیر پر بھارتی قبضہ ناجائز غیر ملصفانہ جھوٹا اور انٹینجبل ہے یہ تاریخی جملہ دنیا کے عظیم لیڈر نیلسل منڈیلا نے نام کانفرس میں اپنی صدارتی تقریر کے دوران بھارتی وقت کے ڈیس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا دنیا کو وارمنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا اگر جلد ہی کشمیر کا کوئی پر امن حل نہ کر آیا گیا تو یہ گلوبل امن اور ہلاقائی سالمیت کے لیے اس قدر خطرناک ہو جائے گا کہ اکیسویں صدی کی پوری دنیا اس کی لپٹ میں آ جائے گی اور پھر نام جیسی تنظیمیں بھی بیمانی ہو کر رہ گئی جب 26 مارس 2004 کو برطانوی وزیر خارجہ جیک سٹرا نے پشاور یونیورسٹری کے ایریا سٹیڈی سنٹر میں پاک برطانی تعلقات پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان 1947 سے جاری کشمیر کا مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے تو اس سے اسلام اور مغرب کے درمیان غل فہمیوں اور نفرتوں کا سلسلہ کم ہو کر ختم ہو جائے گا اقوام عالم جو آج مسئلتوں اور تہذیبوں کے تصادم کے نام پر مجرمانہ وفلت کا شکار ہو کر خموش بیٹی ہے انہیں جان لینا چاہیے کہ کشمیر کسی نام کی وجہ سے پرشان کن مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک قوم کا مسئلہ ہے جو اپنی آزادی پر قابض ظالم ترین طاقت کی غلامی سے جل از جل باہر نکلنا چاہتی ہے 30 اکتوبر 1947 کو ہندوستان کے وزیر آزم پندر جہرلال نیرو نے لغت علی خان کو بیجی کی بھارت کی سرکاری ٹیلی گرام میں یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو مکمل یقین دہانی کراتے ہیں کہ جیسے ہی امن ہونے سے حالات بہتر ہوں گے ہم اپنی تمام فوجے کشمیر سے لکال لیں گے اور پھر یہ کشمیروں کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ پاکستان یا پھر بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس بات کا فیصلہ رائے شماری کے ذریعے کریا جائے گا میرا اور بھارتی حکومت کا یہ وعدہ صرف پاکستان ہی سے نہیں بلکہ کشمیریوں اور دنیا بھر کے لوگوں سے ہے کہ ہم رائے شماری کے نتائج کا پوری امانداری سے احترام کریں گے پرڈت نیرو نے 1948 میں جب کشمیر پر سیس فارق کے لیے اقوام متحدہ سے رجوع کیا تو اقوام متحدہ نے 30 اگست کو جو قرادات مزہور کی اس میں صاف اور واضح طور پر کہا گیا کہ کشمیر میں رائے شماری قرائے جائے کہ کشمیر کے عوام الگ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان یا پھر بھارت کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں دوستو اب جو ممالک اور عالمی شخصیات بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا کر پکارتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے جو ملک اکسویں صدی میں دوسری قوموں کو زبردستی غلام بنا کر رکھے اسے تو کوئی محضب معاشرہ جمہوریت کا نام لینے کا حق نہیں دیتا مگر آپ لوگ اسے کس طرح سب سے بڑی جمہوریت کہا کر پکارتے ہیں اقوام متحدہ کے ہر آنے والے سیکرٹری جنرل کی میز پر کشمیر کے مستقبل کے بارے میں منظور ہونے والی قرآدادیں موجود ہوتی ہیں جس میں لکھا ہے کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کمیشن کی رائے سے کشمیر میں رائے شماری مقرر کرے جس کی امانداری اصول پرستی اور غیر جانبداری مسلمہ ہوگی ارچہ سے سب فریقوں کا اعتماد حاصل ہوگا دوستو آج اگر یوم کشمیر کے دن کشمیر کے ہیرو برہان والی کا ذکر نہ کرے تو ہماری یہ ڈیکومنٹری نہ مکمل ہو کے رہ جائے گی دوستو برہان والی حریت اور ازادی کی خاطر اس نوجوان کا نام ہے جس نے اپنی ازادی کے لیے شہادت کو گلے لگا لیا برہان والی کی شہادت سے پوری دنیا کا میڈیا اس پر تفسرہ کر رہا ہے اور حیران ہے کہ کیسے یہ سب اچانک ہو گیا دوستو برہان کی زندگی پر اگر نگاہ دنائیں تو پتہ چلتا ہے جب سے اس نے نوجوانی کی دلیز پر قدم رکھا یعنی صرف پنرہ برس کی عمر میں اپنے گھر کے آرام اور سکون کو چھوڑ دیا اور ان راستوں کا مسافر بن گیا جو پتھریلے اور مشکل ترین تھے برہان والی کو یقین تھا کہ یہ وہی راستہ ہے جو بلا ہر ایک دن کشمیریوں کو صبح ازادی کی طرف لے جائے گا دوستو برہان کا تحلق اسی نسل سے تھا جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی دیوانگی سے متاثر ہے بگر اس مجاہد نے انٹرنیٹ کو کشمیر کی ازادی کی تحریک کے لیے استعمال کیا وہ فیس بک پر ایسی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتا جن سے بھارتی فورسز کے ہولناک چہرے بے نکاب ہو رہے تھے وہ پیغام دیتا کہ کشمیری نجوان تحریک ازادی کا حصہ بنے بھارتی مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اس رہین مجاہد نے سوشل میڈیا کو استعمال کر دنیا بھر کو بھارتی مظالم سے آگاہ کیا اس وقت بھی مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹنیٹ میڈیا پر پابندیاں آئیت کی گئی تھی غیر جنمدار میڈیا مقبوضہ وادی کے لوگوں پر ہونے والی خبر کی صحیح اور سچی قاسی کرنے سے کاثر ہے لیکن مرحان وادی نے پوری دنیا کو جبر اور ستم کی کھانی سنا ڈالی دوستو آٹھ جولائی دوہزار سولہ کو جب ایک جڑپ میں بھارتی فورس نے بے دردی سے اس مجاہد کو شہید کر دیا اس وقت تک پاکستانی مرحان وادی سے صحیح طرح آگاہ نہیں تھے اس کی شہادت نے جس طرح وادی میں ایک نئی تحریک کا آغاز کر دیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرحان وادی اپنی فیس بک پیغام سے ان گنت لوگوں کو متاثر کر چکا ہے دوستو اپنے بڑے بائی خالد وادی کا بارتی فورس کے ہاتھوں حدت پر مرحان وادی کے لیے ایک ایسا واقعہ ثابت ہوا جس نے اس کی زندگی ہی بدل ڈالی اور وہ تحریک آزادی کشمیر کا سپائی بن گیا وہ پاکستان زندہ بات کے نعرہ لگانے والا کشمیری مجاہد تھا اور اسے وقت رخصت پاکستان کے سبز حلالی پرچل میں لپیٹ کر دفنایا گیا اس وقت مقبوزہ کشمیر کی عوام کی پاکستان کے ساتھ الہا کی خواہش اور پاکستان سے وحلیانہ محبت اروج پر ہے دوستو اس وقت مقبوزہ کشمیر کی عوام پاکستان کے ساتھ الہا کی بہت بڑی خواہش رکھتی ہے اور پاکستان سے وحلیانہ محبت بھی رکھتی ہے اور وہ جان کی پرواہ کیے بغیر پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگا رہے ہیں آئی سینی نگر کا سب سے بڑا اسپتال بھارتی بربریت کا شکار ہونے والے نجوان کشمیریوں سے بڑا پڑا ہے دوستو پاکستان کا نام لینے پر ان کی آنکھوں میں فائل کر کے بھارتی درندے انہیں نابینا کر رہے ہیں دوستو دوسری جانب پاکستان ہمیشہ بھارت کے ساتھ سفارتی طور پر بات بھی کرتا رہا ہے اور ایک عوام متحدہ میں بھی باور کرا چکا ہے کہ ہندوستانی فوج وہاں پر مظالم کر رہی ہے جبکہ بھارت ہمیشہ اپنی فوجی پالیشیوں پر عمر پیرا رہا ہے دوستو دیکھتے ہیں کہ آگے بھی یہ پالیشیاں برکار رہیں گی یا پھر پاکستان کوئی حتمی فیصلہ کشمیر کے متعلق کرے گا موسیقی